فہمیدہ ریاض ایک مضاحمتی آواز صرف چند لوگوں کے عشقہ ہے ساما کیوں ہر خزینہ دھرتی کا کس لیے صدا محروم جو نمک ہے ساغر میں جو پسینہ دھرتی کا کیوں نہ آئے دنیا میں زندگی جو سب کی ہو وہ خوشی جو سب کی ہو فہمیدہ ریاض کی ولادت میڈٹ میں ہوئی جہاں سے ان کے خاندان نے حجرت کے بعد حیدر آباد میں رہائش اختیار کی ایک عدبی گھرانے سے تعلق کی بنا پر انہوں نے شائری اور فکشن میں کم و بیش پندرہ کتابیں اور کئی مضامین تحریر کی پتھر کی زبان، دھوب، پورا چاند، آدمی کی زندگی وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل ہیں نمحہ بھر چمکتے ہیں راستے کے پیچ اور خم جن کی روشنی میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں یا کسی ہتھیلی پر ڈھونڈتے ہیں ایک ریکھا ایک اندھیرے گوشے میں پھر سے دیکھ لیتے ہیں فہمیدہ ریاض کا عدبی سفر شروع ہوا تو ملک پر مارشل اللہ کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے فہمیدہ کو لکھنا تھا وہ سب جو وہ محسوس کرتی تھی وہ مناظر جو عام نظر سے پوشیدہ تھے مگر ان کی سیاہ آنکھ کی پتلی انہیں پردوں میں بھی بھاپ لیا کرتی تھی جس سنت نظر اٹھا کے دیکھیں پامان زمین پر پڑی ہیں قدروں کے آیاغ ریزہ ریزہ انسان کے خواب ریزہ ریزہ فہمیدہ ریاض کی شائری کو نسائی جذبوں کا مضاحمتی بیانیاں کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا فہمیدہ ریاض کے ارتقائے حیات و فن کو دیکھا جائے تو ان کی شائری کی معنویت اور ایک عورت کے جرت مندانہ اظہار کے راز واہ ہوتے ہیں وہ بییک وقت شائرہ سماجی کارکن برائے حقوق انسانی اور حقوق نسوہ کی علم بردار تھی انہوں نے عورت کی مظلومیت کو بھی بیان کیا فہمیدہ ریاض کے پاس جہاں عورت کے لطیف اور کومل جذبات و احساسات کا بیان ہے تو وہیں پر ان کی شائری میں مذہبی اور معاشرتی قدغنوں میں جکڑی عورت کا مضاحمتی نوحہ سنائی دیتا ہے اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت معاشرتی بندشوں اور مردوں کے سنفی برطری بخشتے نظام میں گھٹن زدہ زندگی گزارنے کی بزائے فہمیدہ مضاحمت کی نمائندہ آواز بنی جس نے نہ صرف خود اپنے خیالات بلکہ اپنے معاشرے کی عورت کے احساسات کو اظہار دیا ان کی شائری میں دور جدید کی عورت کے اندر اٹھتی خودمختاری اور روایت شکنی کی خواہش کا واضح اظہار بھی پایا جاتا ہے وہ ایک ایسی عورت کی تمنہ کو قلم بند کرتی دکھائی دیتی ہے جو سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندان سے فرار پا کر رخص رندانہ کی مستی سے آزادانہ سرشاری چاہتی ہے یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک کھلی ہواوں میں بادبا کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت فہمیدہ ریاض نے شاید ٹی ایس ایلیٹ کے اس نکتہ کو جان لیا تھا کہ شاعر کو ماضی کا شعور حاصل کرنا چاہیے اس کی نشو نمہ کرنی چاہیے اور اسے اپنی شاعرانہ زندگی کے دوران اس شعور کو پروان چڑھاتے رہنا چاہیے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز بھی اتا کیا گیا المفتہ ایوارڈ برائے عدب و شاعری اور شیخ آیاز ایوارڈ بھی دیا گیا دوہزار دس میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ دوہزار سترہ میں ہیومن رائٹس وارچ کی جانب سے ہیمت ہیلمن ایوارڈ برائے عدب بھی پیش کیا گیا پابندی اور اظہار رائے پر قدغن کے اس دور میں بھی جب اردو شاعرات کا حوالہ مانگا جائے گا تو فہمیدہ ریاض ایک اہم نام کی صورت میں سامنے آئے گی آسموں کی چلمن سے جھاگتی ہوئی بیٹی کیوں اداس ہوتی ہو کس لیے سمجھتی ہو تھی تمہارے بابا کی جہد زندگی ساری ایک کامشی بے سود کیونکہ لوگ کہتے ہیں لوگ سچ نہیں کہتے تم میرے گلے لگ جاؤ آؤ ملکے نم سوچیں جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے ان کی دورس نظر خون کے ان دھبوں تک رسائی پار جاتی تھی جو آستینوں پہ سوکھ کر جبر کی علامت قرار پاتے ہیں ان صلاحیتوں کا فرد منافقوں کے معاشرے میں کب قبول کیا جاتا ہے ان کے لفظوں کی طاقت ان کی نظموں کا آہنگ ان کے لہجے کی تپش صحیح نہ گئی اور ان پر فہاشی کے الزام لگے کہنے لگے ایک بلند برواز شاہی ایک مور سے کہ اے مور جنگل کو اگر تو چاہتا ہے آخر اس کا ثبوت کیا ہے تو نے کوٹھی نہیں بنائے جھوٹی سند نہیں لگائے معصوموں کو کیا نہ ہوا لوٹا نہیں مال بے قسم کا بینکوں سے بھی لیا نہ قرضہ عربوں گھربوں حساب جس کا اے مور خدا کی تجھ پہ ہو مار ثابت یہ ہوا کہ تُو رہے غدہ عامریت کے دور میں لبکشائی پر اچھنے والے رد عمل کی نتیجہ میں انہیں ہندوستان میں سیاسی پناہ لینا پڑی بھارت میں قیام اور پاکستان واپسی سرحد کی دونوں اطراف ان پر غیر ملکی جاسوسی کا الزام لینا معاشرے کی پابندیوں نے اظہار سے افکار تک ان کی عدبی خدمات کو کبھی ثقافتی رسوم کی خلاف ورزی قرار دیا اور کبھی ان کی حب الوطنی کو کٹہرے میں لاکھڑا کیا پریش دھرم کا ناچ رہا ہے آیم ہندو راج کرو گے سارے اڑتے کاج کرو گے اپنا چمنتہ راج کرو گے اور تم بھی بیٹھے کرو گے سوچا پوری ہے ویسی تیاری کون ہے ہندو کون نہیں ہے تم بھی کرو گے فتوے جاری جررت اور ہمت کو نسائی پیمانوں تک لانے والی فہمیدہ آج موجود نہیں ہے جانے ان کے قدموں کی نشانوں پہ کون چلے گا فہمیدہ رہی نہ ان سے ڈرنے والے رہے مگر کہانی اب بھی وہی ہے فہمیدہ جیسے لوگ مرتے نہیں اور ان سے خائف سوچ بھی نہیں مرتے جن کی آنکھوں میں زندہ وہ ایک خواب بھی ایسے لوگوں کی بستی میں رہتی نہیں بس یہی ہے سبب جان لیں آپ سب ایک مدت سے کیوں شیئر کہتی نہیں کس لیے ہوں کسی کی سماد پہ بار روح نے کر لیا ہے سکوتی کے اظہار اور قدغن کی یہ لڑائی ہر دور میں زندہ ہے اور فہمیدہ ریاض رہتی دنیا تک اردو عدب میں نئی طرز پر روشن کیے جانے والا وہ ستارہ ہیں جس کی الوہی روشنی سے عدب کی راہیں تادے منور رہیں گے موسیقی